السلام علیکم فرینڈ کیا حال ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کے بلوگ میں میرے ساتھ جڑے رہیں فرینڈ سا آج ہم پکائیں گے چکن کا سالن سو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں آئیں ابھی چکن کا سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈ یہ ہم نے کیا ہے چکن کو میری نیٹ آپ کے پاس اگر دئی ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس دئی نہیں تھی ہم نے اس میں مسالے اڈ کیے سارے اور اس میں نیمبو ایڈ کیا ہے اور فرینڈ ہم نے یہ ابھی گھی جو ہے گرم کرنے کے لئے رکھ لیا ہے جیسے گرم ہوگا تو ہم نے اس میں جیرہ دالچنی کڑی پتہ ایڈ کر لیا ہے جیسے یہ گرم ہوگے تو ہم اس میں پیاس ڈالیں گے ہم نے جب چکن کو میری نیٹ کیا تھا لال مرچ کا پاودر اور نمک اپنے حصاف سے اور حلدی اور دھنیا گرم مسالے اور چکن مسالہ ایک نیمبو ایڈ کیا تھا دو ہم نے پیاس اپنے پیاس ڈالیں جیسے ہی براؤن ہو جائے گا ہم اس میں چمچھną رہے گے جیسے یہ براؤن ہو جائے گا ہم اس میں باڈ میں چکنیں حلی کریں گے ہم چکنیں ہم بناتے ہیں جیسے یہ پیاس چمچھ Poke ہم چکنیں بناتے ہیں ہم نے میری نیٹ لیں اب دیکھتے جائیں کہ کیسے ہوتا ہے اور ہم اس کو ابھی ایڈ کریں گے پیاس براؤن ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں چکن ایڈ کرنا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کا پانی خود سے ہو جائے گا اس میں گل جائے گی اس میں گلنے کے بعد ہم اس میں ٹرمائٹر ایڈ کریں گے اسی میں ٹرمائٹر ایڈ کرنے کے بعد جیسے یہ پانی میں گل جائے گی اس کے بعد ہم اس میں چمچ لگاتے رہیں گے تاکہ یہ بلکل بھی اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہ رہیں کیونکہ ہم نے جو بنانی تھی وہ تھوڑی سی شوک بنانی تھی اور پھر بعد میں ہم نے اسے اپنے حساب سے پانی ڈال کے پانی بلکل بھی نہیں رکھا تھا اور ہمارا سالن جو ہے وہ بننے کو آ گیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہا ہے اگر آپ اس میں پانی کرنا چاہتے ہیں پانی رکھنا چاہتے ہیں تو پانی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بلکل بھی پانی نہیں رکھنا تھا اس لئے ہمارا جو چکن ہے وہ اسے ہی بنا ماشی اللہ بہت زیادہ پیارا ٹیسٹ ہم نے بھی آج پکوڑے بھی بنائے اس میں بیسن بیسن کے بعد ہم نے اس میں گرین چلی گرین مرچیں اور مسائلے ریڈ مرچیں اور نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کیا ہوا ہے تو ہم نے پکائے تھے پکوڑے بھی فرنس یہ ہم لگا رہے ہیں پتیلے میں بیسن اور اس سے بنیں گے پکوڑے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ہمارے یہ ابھی جو ہے کڑائی میں پک رہے ہیں پکوڑے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پکنے کے بعد اسے ہمارے جو ہے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے یہ ہے ان کا فائنل لک فرنس کل ہے ہم کوئی ایک دعوت اگر میں وہاں گئی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اور آج بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی سارا دن میرا بی پی لو تھا اور اب جا کے کچھ بہتر ہوئی ہے کیلسی وغیرہ اگر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے اگر میری طبیعت سیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں کل جاؤں گی تو آپ لوگوں کو کوئی ساتھ شیئر ضرور کروں گی فرنس تو میرا چکن بنانے کا جو طریقہ تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو بیل آئیکن پریس کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کومیٹ کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا میں آپ کی سپورٹ کے بینا کچھ بھی نہیں ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آفیز